جی اہم خبر سے اگاہ کرتے ہیں پاکستان کی مروف سیاسی و سماجی شخصیات چودری عبدالغفور خان میو سابقہ منسٹر پنجاب اور پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمہ پوری دنیا میں کرونا وائرس نے جو تباہی اتاری ہوئی ہے اس حوالے سے میڈیا سے بات کر رہے ہیں چوری عبدالغفور نے کہا پوری دنیا اللہ پاک نے یہ جو عذاب نازل کیا ہوا ہے یہ سب ہمارے گناہوں کی بدولت اور کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کا عجر مل رہا ہے آئیے تفصیلات سنتے ہیں السلام علیکم یا حبیب اللہ آج پوری دنیا کرونا کے حوالے سے عذاب الہی کے ایک اس طرح کے چنگل میں پھسی ہوئی ہے کہ اس سے لڑائی کے بجائے اس سے توبہ اور استغفار کے ساتھ اپنے گناہوں کی تلافی کے ساتھ اور دنیا نے دنیا نے جو مظالم ڈھائے پرٹیکلرلی مسلم کے اوپر جو دنیا میں مسلمانوں کا نہاک خون بھایا گیا اور انہیں لوگ ٹاؤن کیا گیا آج دیکھیں اللہ کے عذاب نے اس چھوٹے سے وائرس نے پوری دنیا کو پورے عالمی کافرانہ نظام کو لاک ڈاؤن پر مجبور کر دیا ہے یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ رائیونٹ تبلیغی اجتماع کے اندر جو کچھ یہ حرکت ہوئی ہے اسلامی ملک کے اندر اسلامی ریپبلک آف پاکستان کے اندر کوئی بھی محضم معاشرہ اور کوئی بھی کلمہ ہو اس طرح کی حرکت کی اجازت نہیں دیتا جہاں پہ بہت سے اللہ کے مہمان موجود تھے فارنرز موجود تھے وہاں پہ داخل ہو کے ان سے زیادتیاں کی گئی انہیں ہتکڑیاں لگائیں گئیں ان کے اگینسٹ مقدمے درج کیے گئے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور آئندہ اس طرح کی زیادتی ہرگز کوئی کرنے کی جرد نہ کرے اور جو لوگ وہاں پہ داخل ہوئے تھے کون اس چیز کی زمانت دے سکتا ہے کہ وہ لوگ انہیں کرونا نہیں تھا کیا ان کے آوریڈی ٹیسٹ ہوئے تھے جنہوں سوو موٹو آوریڈی لیا ہوا ہے کرونا کی شکل میں آج پوری دنیا ہیلپ لیس ہے اس کے سامنے کہ اللہ کی لاکھی بڑی بیواز ہے مجھے یقین ہے کہ پرائیم منسٹر اور پاکستان اس واقعے کو ایک غیر معمولی واقعہ تصور کرتے ہوئے اس کے اگینسٹ ایک کمیٹی بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ who's the responsible کون تھا کس نے اجازت دی اس طرح کے بیہیو کرنے کی بہت شکریہ بہت مہربانی پاکستان زندہ بار